بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے حکمیں حکم آیا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے وہ کچھ میں آپ کے آگے جا کے اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ پاکستان پیپس پارٹی مسلم لیگ نواز ایمکو ایم ان سب کے درمیان معاملہ تہہ کروا دیا گئے ہیں اور بندر بانٹ بھی ہو گئے یہ عہدے بھی تقسیم ہو گئے اور یہ بھی خوشیاں بھی منا لی گئیں مٹھائیاں بھی کھا لی گئیں اور دعائیں بھی مانگ لی گئیں لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہی ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جناب ہم آ رہے ہیں ہم مرکز میں بھی حکومت بنائیں گے پنجاب میں بھی بنائیں گے خیبر پکنس میں بھی بنائیں گے کیونکہ اکثریت ہماری ہے اور فارم فورٹی فائیو جو ہے اس کے مطابق ریزرٹس بننے ہیں فارم فورٹی سائیون جو کہ اس وقت مسلمی نواز کو جو ریزرٹ دیا گیا ہے وہ سارے کا سارا جال سازی پر مبنی ہے اور یہ فارم فورٹی سائیون جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل حیثیت ہے فارم فورٹی فائیو کی اور یہ بات آج پتے کی بات جو ہے جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب صاحب کے سامنے معاملہ تھا اور انتخابی حضر داری تھی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تسلیم نہیں کر رہے یہ الیکشن کے نتائج جو ہیں وہ فارم فورٹی سائیون کو مطابق جاری کر رہے ہیں تو میاں گلحسن صاحب نے ایک جملہ بولا انہوں نے کہا کہ آپ فارم فورٹی فائیو ہیں ان کو سنبھال کر رکھیں یہ بڑے کام آئیں گے اور یہ ایک اشارہ تھا کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں جو ریزرٹ ہے وہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق ہی آئے گا کوئی مائی کا لال جو ہے بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر بڑے سے بڑا آئین شکن جو ہے وہ اس قانون کو تبدیل نہیں کر سکتا اور یہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ سارے کا سارا ریزرٹ ریورس ہونا ہے اب اس میں مسلم نواز نے ایک بات کی ہے اور انہوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے اور اسمبلی ٹوٹے گی اختلافات کا فائدہ اٹھائے گی کوئی پارٹی اور جب اختلافات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسمبلی تروا دے گی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی یہ بات انتہائی سینئر موسٹ آدمی نے سینئر موسٹ رہنمانے یہ کہی ہے اور اس رہنمانے کہی ہے جس نے بریج کا رول ادا کیا تھا نواز شیف صاحب کے درمیان اور جنرل آسم منیر صاحب کے درمیان اور وہ ابھی بھی بریج کا رول ادا کر رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسمبلی نہیں چلنے والی یہ اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے اور اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ آگے جا کے شیئر کرتا ہوں سورت حالی ہے کہ ازاد ارکان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سنی اتحاد کانسل میں آ چکے ہیں ایک پارٹی کے امبریلا کے نیچے آ چکے ہیں اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب لوٹے بن جائیں گے تیس سیدھر چلے جائیں گے تیس کو کوئی خریب لے گا تیس کو پیپس پارٹی خریب لے گی باقی تیس بچ جائیں گے وہ اچھے بچے بن کر رہیں گے بکور تحریک وڑا کے ہوا یہ ہے کہ تقریباً صرف پنجاب اور قومی اسمبلی کی دونوں ملا کے دو سو گیارہ سیٹے بنتی ہیں اور ان دو سو گیارہ سیٹوں کا جو ہے ریزلٹ وہ نکلا ہے کہ اس میں صرف ایک قومی اسمبلی کا رکن جو ہے وہ لوٹا بنا ہے ایک اور صرف سبائی اسمبلی کے صرف چھے لوٹے بنے ہیں سات لوٹے گئے ہیں ٹوٹل تحریک انصاف کی چوبیس چورانویں ہیں قومی اسمبلی کی اور پنجاب میں ہیں ایک سو سترہ تو ان دونوں کو ملا کے دو سو گیارہ سیٹے بنتی ہیں دو سو گیارہ میمبران میں سے ایک قومی اسمبلی اور چھے سبائی اسمبلی کے جو ارکان ہیں وہ لوٹے بنے ہیں باقی سب کے سب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور دو سو سے زیادہ اراکین جو ہیں وہ اپنے پیپر سامٹ کروا چکے ہیں پارٹی ایفیلیشن اور باقی آج ان کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے گا لہذا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا اور جسٹس میاں گلحسن اور انگزیب صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جنب امیدوار کو کہ آپ نے فارم فورٹی فائیو سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ ریزلٹ فارم فورٹی فائیو کا مطابق ہی ہونا ہے آج نہیں تو کل یہ کام ہو جائے گا اب اس طرح ہوا یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے اپنی سٹرنٹ شوک کی ہے اور انہوں نے وہ تقریبا تقریبا وزیراعلا بن چکی ہیں سیکیورٹی انہوں نے لے لی ہے پالیسیاں وہ دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے مرد مقابل میاں سلام اکبال صاحب نے وہ پشاور میں نمودار ہوئے انہوں نے زمانت کروائی اور اب انہوں نے آنے لہور آنے سے پہلے انہوں نے پریس کانفنس کر دی اور کیونکہ چار مارچ تک ان کے پاس وقت ہے اور انہوں نے پریس کانفنس کر دی اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ حکومت ہم بنائیں گے مرکز میں بھی بنائیں گے مرکز صبح میں بھی بنائیں گے یہی دعویٰ امر ایوب خان صاحب نے کر دیا امر ایوب صاحب نے بھی یہی کہا کہ حکومت ہم بنائیں گے اور سپرائز دیں گے خیبر پختونخواہ میں بھی بنائیں گے پنجاب میں اور مرکز میں یہ حکومت ہم مل کر ہماری حکومت بنے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے اور تمام قانوندانوں کو بھی پتا ہے سینئر قانوندان کہ یہ ایسا ہی ہے لیکن اب ایک اور کی جانی ہے شرارت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مخصوص میں حصتیں آگئے ہیں آئین کا آرٹیکل بڑا واضح ہے متعلقہ کیونکہ وہ میں نے آئین کے متعلقہ آرٹیکل پڑھے بھی ہیں اور پھر ہمارے ایک ایکسپرٹ ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں پارلیمنی امور کو ان سے بھی میں نے رائے لی تو انہوں نے کہا کہ بہت بڑا کلیر ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ملتی ہیں تب جب آپ ازاد ارکان کو جب موقع دیا جاتا ہے جب ازاد ارکان موقع حاصل کر لیتے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد یعنی کہ ازاد ارکان کی تعداد ملانے کے بعد جو سٹرنس بنتی ہے کسی بھی سیاسی جماعت کی اس کے مطابق اس جماعت کو مخصوص نشستیں دی جاتی ہیں اسی تناسب سے جتنی سیٹیں بندیں گی ازاد ارکان ملا کے تو ان کو الارٹ کر دی جاتی ہیں اس سے پاکستان تحریک انصاف کی سٹرنس اچھی خاصی مضبوط ہو جاتی ہے کیونکہ ایک سو سترہ سیٹیں ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب میں تو ایک سو سترہ سیٹوں کے حساب سے ایک سو سترہ سیٹوں کو اگر دیکھا جائے تو کم از کم بھی ان کو خواتین کی تیس سے زیادہ تیس سیٹیں ان کو ملتی ہیں تقریباً پچیس سے تیس سیٹیں ان کو ملیں گی اس سارے اس تناسب سے تو اس طاقت کو روکنے کے لیے اب مریم صاحبہ نے یہ خواہش کی ہے اور حکم حاکم نیچے کے نوے کیا گیا ہے حکم حاکم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں لینے نہ دی جائیں اور اس میں کوئی نہ کوئی آئینی قانونی رکاورت ڈال دی جائے لیکن جو میں نے پڑھا ہے متعلقہ آرٹیکل منہ ماہری نے ان ایکسپرٹ سے جو میری بات ہوئی اور وہ سمجھتے ہیں پارلیمانی امور کو بھی اور کانسٹیوشن کو بھی نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ زیر عطاب ہو جائیں گے اور ان کے پیچھے بھی پڑھ جائیں گے کہ یہ کیسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں حکومت میں اور سرکاری ملازم ہوتے ہوئے اور ہم سے اہدہ لیا ہوا ہے لیکن بتا رہے ہیں مخالفین کو تو اس لیے انہوں نے جو بتایا ہے اس میں یہ ہے کہ جی ازاد ارکان جب پارٹی جوئن کر لیں گے اس کے بعد جو پارٹی کی سٹرنٹھ بنے گی اس کے اکارڈنگلی سیٹیں الارٹ کی جائیں گی یہ اب کر رہے ہیں کہ ان کو سیٹیں نہ دی جائیں اور اس کے بغیر ہی اسمبلی کا اجلاس بلالیا جائیں اب آج آخری دن ہے اور آج آخری دن آج ہر صورت میں ہتمی ریزرٹس جو ہیں وہ جاری کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر انتیس تک یعنی کہ انتیس فروری کو اجلاس بلانا ہے اور اس یہ انتیس تاریخ ہی ہے یہ جو لیپ کا سال ہے تو انتیس فروری کا ہی مہینہ ہوگا تو انتیس فروری کو سیشن ہونا ہے اور اس سے پہلے پہلے آج بائیس تاریخ ہے آج نوٹفیکیشن ہونا ہے تمام کامیاب امیدواروں کا اور اس کے ساتھ ہی فیصلہ بھی ہو گیا ہے وہ آزاد امیدواروں کا بھی آج تیسرا دن ہے وہ بھی فیصلہ کر لیں گے تو یہ چل رہا ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کو سیٹیں نہیں دی جا رہی یہ ابھی سازشی قسم کی پلاننگ ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر ایوب صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم مرکز میں حکومت بنائیں گے میاں سلام اکوال صاحب کہہ رہے ہیں ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے اور خیبر پرستان خانہ میں تو ہے ہی ان کی حکومت تو یہ مریم صاحبہ کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ آخر یہ کس بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت بنائیں گے اس لئے یہ احتیاطاً حفظ مات قدم کے طور پر یہ ان کو مقصود نشستوں کے بغیر ہی یہ سارا کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ایک اور خبر آپ کو دیکھوں میاں سلام اکوال صاحب جی اس کا پھر یہ بھی ہوا کہ میاں سلام اکوال صاحب جو ہیں وہ زمانت لے چکے ہیں اور انہوں نے پہنچنا ہے لاہور اور چار مارچ تک ان کے پاس گنجائش ہے لیکن پنجاب پولیس کو پہنچا دیا گیا پشاور اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اندر سے کتنے ڈرے ہوئے ہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہیں فارغ ہو جائیں اور ہمارے پلے کچھ نہ رہیں اب آتے ہیں جو اسمبلی توڑنے والی بات ہے وہ افان صدیقی صاحب نے بی بی سی کو انٹریو دیا ہے اور بی بی سی کو انٹریو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے وہ اسمبلی ٹوٹ سکتی ہے نون لیگ اور پی پسوارٹی کے دمیان اگر مستقبل میں جو مستر انڈرسننگ ہوتی ہے کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو یہ اسمبلی کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پتہ نہیں مستر انڈرسننگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اسمبلی میں ویسے ہی کام نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جالی منڈٹ کے تحت آ رہے ہیں اور جو جیتے ہوئے ان کو باہر رکھا ہوئے اور جو ہارے ہوئے ان کو اقتدار میں لایا جا رہا ہے اور جو اقتدار میں لا رہے ہیں میرا خیال ہے ان کو اپنے گرمانوں میں جھاکنا چاہیے کہ وہ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کیا بتا رہے ہیں بہرحالی افسران تبدیل کیے جا رہے ہیں اور صبح دوپیر شام اور ان کو خطرہ اگین وہی بات ہے کہ خطرہ ان کو لگا ہوا ہے کہ جناب کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے جی گورنر پنجاب کے لیے بھی نام فائنل کی جا رہے ہیں ایمکو ایم کے ساتھ باتچیت مسلمی نواز کی ہو گئی ہے اور گورنر سندھ انہوں نے کہا جی ہم ہر صورت میں اپنے پاس رکھیں گے گورنرشپ سے دست پرداد نہیں ہوں گے یہی بنیادی تقاضہ ہے ہمارے ایگریمنٹ کا اور اس کے بعد جو وزارتیں ہیں جی ان کو وہ دی جائیں گی لہا محلہ وار دی جائیں گی یک مشت ان کو ساری وزارتیں دی نہیں دی جائیں گی لولی باف دیا جاتا رہے گا اور اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھا جائے گا تین نام پنجاب کے گورنر کے لیے آ چکے ہیں اور اس میں جو نام آہین کمرزمان کائرہ صاحب ہیں اور نظیم افضل چاند ہیں مخدوم محمود ہیں لیکن جو سب سے مضبوط امیدوار ہیں ان کو دیکھا جائے تو پھر محسن نقوی صاحب ہوں گے محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمنٹ بن چکے ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ گورنر بنیں گے کیونکہ گورنر میں گورنر کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا جتنا کہ پی سی بی کے پاس ہوتا ہے اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اب ایک اور میں بتاتا ہوں جی دھاندلی کی باتیں جو ہیں کیونکہ دھاندلی منع کر دیا گیا ہے دھاندلی پر پبندی ہے اس پہ پاکستان میں تو یہ الیکشن پہ کوئی سوال نہیں اٹھانا اب جو ہمارے پاس ایک اور طریق جو آئی ہے دھاندلی مختلف طریقوں سے کی گئے ویہاڑی سے طاہر اکبال صاحب ہیں وہ سلسل جیتے آئے ہیں ان کو اس دفعہ فارم فارٹی سیون کے مطابق ان کو ہرا دیا گیا ہے تو انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ ہلکہ ون ففٹی ایٹ ہے ویہاڑی سے سائنٹیفک طریقے سے بڑی پلائٹ دھاندلی کی گئی ہے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو اور انہوں نے کہا جی پریزائیڈنگ افسروں کو ہر پریزائیڈنگ افسر کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس نے سو ووٹ جو ہے اپنے پولنگ بوت پہ اپنے پولنگ اسٹیشن پہ سو ووٹ جو ہے وہ جالی ڈالنا ہے مسلم لیگ نواز کے حق میں یہ شواہد آ چکے ہیں اور اس میں پھر تاہر اقبال صاحب نے بتایا اور یہ بات ایسی ہی ہے کہ ظاہر ہے ایک چار پانچ ہزار کا پانچ ہزار چھ ہزار کا جو ہے ایک پولنگ بوت ہے تو اس میں اگر سو ووٹ ڈال جائے تو کیا کسی کو پتہ چلتا ہے لہٰذا انہوں نے بظاہر تو یہ سو ووٹ تھوڑا سا لگتا ہے لیکن فر ایک جمپل ان کے حلقے میں تین سو چور تالیس تری فورٹی فور پولنگ سٹیشن تھے اگر ہر پولنگ سٹیشن پہ سو ووٹ ڈالی کاسٹ ہوا ہے تو یہ بن جاتے ہیں چونتیس ہزار چار سو چونتیس ہزار چار سو ووٹ اس طریقے سے یہ ہر پولنگ سٹیشن میں انہوں نے یہ کیا اور چونتیس ہزار چار سو تو یہ لیڈ انہوں نے حاصل کی لیکن اس کے باوجود جو لیڈ ہے وہ سبتر اسی ہزار تک تھی ہر پول ہر حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تو اس لیے انہوں نے بتایا کہ جناب کس طریقے سے ہمیں پھر بعد میں ہروایا گیا اور وہ جو سو ووٹ اضافی بھی ڈلوائے گئے جو کہ چونتیس ہزار چار سو ووٹ بنتا ہے وہ شامل کر کے بھی ان کے پلے کچھ نہیں تھا یہ ہارے ہوئے تھے محترمہ تحمینا دولتانہ صاحبہ کا حلقہ ہے یہ تو انہوں نے کہا جی وہ ہار چکے تھے لیکن چونکہ ہم نیگٹیو لسٹ میں تھے اس لیے ہمیں ریزلٹس نہیں دیا گیا تو یہ چیزیں نہیں انشاءاللہ کل پھر اگلے بھی لوگ میں مزید خبریں اجازتے ہوئے جائے اللہ حافظ